خطاب فرمینے پر حمد عالم بامل وعید خشلہان صاحب زادہ حضرت مولانا محمد عمر فاروق قاسمی صاحب اللہ پاک ناد علم دیندر عمل دیندر برکت عطا فرمائے عالم بامل وعید خشلہان شیئر زبان شہنشائی خطاوت حضرت مولانا قاری عبد المجید قاسمی صاحب دامت برکاتہ والعالیہ تشریف فرماہے الحمدللہ سارے اقابر اور اصلاف دنشانی ہیں بہت پرانے خطیب ہیں اللہ پاک انہیں دا سالاتہ دے سلامت رکھے انہیں دے سیب زیادے بیان کرے دے بیٹھیاں میں پریشان دیا بیٹھا ہمیں کہ حضرت پتہ نہیں بیان کی میں کرے سن سارے بال پر لوڑے جلے چھوٹے نوجوان بیٹھیں اٹھ دے بان دے درگ دے بھج دے شور شرابہ تو خطیب واسدے بڑی مشکل ہوں دیئے کہ حکیم تقریر کرے استاذ محترم تبرون خطیب ہیں اللہ پاک انہیں کو خوش رکھیں انہیں کو بھی دا دے انہیں اپنے احسن انداز دے اندر گفت کو فرمائیے اللہ پاک مزید محبت عطا فرمائے سرساوے حضرات ارام نلباسو یام کے باسو انشاءاللہ جلس دین مزید رونک مادمیسو سارے حضرات ارام کر کے تشریف رکھے سو ہم تارے سامنے بلا تخیر میں دعوت لیسا عالمی باعمل شہن شاہ خطابت افراز و ربا حضرت مولانا عبد المجید قاسمی سے کو تارے سامنے خطابہ سلام علا من لا نبی بعده وعلا آلہ واسحابه اللہ زینہ اوفا وعہدہ اللہ زینہ هم مفاتیہ الرحمت ومسابیہ هم غلل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتیہ اتقوا اللہ حق تقاتیہ وَلَا تَمُوتُمْ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ وَكُنُوا مَعَ السَّادِقِينَ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یو سلح لكم اعمالكم وَيَغْفِر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلًا اتَّقِلْ مَحَارِمَتَكُنْ آبَدَ النَّاسِ وَارْضَى بِمَا قَزَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى عَجَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا اَحِبَّ لِلَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَلَا تَكْسِرُ الزِّهِقِ فَإِنَّ كَسْرَتَ الزِّهِقِ تُمِيتُ الْقَلْبُ آمَنْتُ بِاللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ عَالَمِينَ نتیجب تک اپنے حال کی خبر نتیجب تک اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب حمر نتیجن تک اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب حمر پڑھی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ بھی کوئی قرآن نہ رہا دروش شریف پڑھ گی نو اللہم صلح علی سیدنا ومعلانا محمد علی آل سیدنا ومعلانا محمد مبارک وسلم سالح عزیز محترم نے جنگوی صاحب نے بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت انتظام فرمائے جل سیدہ بھائی وسلم صاحب نے دعا ہے کہ اللہ تعالی تاری میری حاضری اپنی بارکاج کو بل فرماوے گرمیدہ موسمیں اور گرمیدہ ٹائمیں تو اس حضرات دی ہمتیں جو ہی گرمیدے ٹائمیں تشریف گھرنا ہے تا جتنا کا حکامی جو مشقت ہوں دیئے عبادات دے اندر ثواب تے عجر بھی اتنا زیادہ اس واسطے آگئے ہو عبادت دنیت اچھ نیکی دنیت کر کے آئے ہو تو انشاءاللہ خالی واپس نبیس ہو اللہ دی رحمتہ نا جھولیاں بھولیاں میرے دوستو میرے با آدمی ودے ودے علماء کرام تشریف گھرنام انہیں انہیں دا بیان ہو سی میں آج تشریف سامنے ایک آل لسلی ہے جو نیک کے قواہد ہیں جاگ دے بیٹھے ماشاءاللہ نیک کے قواہد ہیں اسا تشریف دے نمازی ہو جرا رمضان شریف دے روزے رکھے پران پاک دی تلاوت کرے دروش شریف دا تشبیہ پڑھے تحجد پڑھے نفلی پڑھے فریض ادا کرے عمرہ آدار کرے حاج پڑھے تبلیغ کرے اسف کو نیک آدھے اور واقع و نیک ہے یہ کوئی شرک نہیں میرے نام نال چلتے آسو تسبق یاد راسی انشاءاللہ لیکن حدیث پاک سے اندر جنہی نیک نے تعریف کی تھی یہ معنی کی تا گئے وہ اے ہے میرے آقا ساری کائنات آقا امام الانبیاء قدر الدجاء شمس الزہا خیر البراء احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ سارے پڑھوں صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا ناں گھنن والا میرا امتیاں جے تو اگر ودلہ نیک بڑھنا چاہنے تو حرام چیزاں کو لو بچوان اتقل محارمہ حرام چیزاں کو لو بچوان تکن اعبد الناس تو ودلہ نیک ہے تو ودلہ نیک ہے تیرے نیک ہون دینا کوئی طریقی مقابلہ مطلب کیا ہے بھئی نیک ہونی کرو تے اپنے آپ کو گناہیں تو بچاؤں ہون دی کوشش بھی کرو گناہیں کو نہیں بچو ایک بندان نیک ہے تو کریں دے لیکن گناہیں کو نہیں بچدار اکیہ نیک ہے جیڑا نمازی تے ہے جیڑا نماز تے ہے لیکن رشوت خاندے اکیہ نیک ہے جیڑا نماز تے ہے لیکن سعودہ لے کاروبار کرے دے اکیہ نیک ہے جیڑا نیک نعائی نماز تہ ہے لیکن وہ دی اندر زناح دی بیماری ہے چوری دی بیماری ہے ڈاکے دی بیماری ہے جھوٹ بلے دے جوٹاں قسمہ چہ دے وہ کی ہم نیکے ناراض تنوے تھی گئے میرا قلعہ واغ ذرا قرارہ تھی گئے تقریب ذرا سخت تھی گئے قسیمی کوئی حلوہ شلوہ خواہ ویاتا میں کل آواز کر رہا ہونٹاں مرگیاں یوچیاں کھوینن لوگ جیرہ آپ لے اندھانی جھلے نہیں حضرت تونسوی سے فرمینے آنا حضرت تونسوی سے فرمینے آنا یاڑ جو تھکا مکہ حالوہا کہ آوے کے گھر آوے اگو رن کابلی بیٹی ہوئے وہ کبھی بندہ سڑ کے طلاق پہ رہا دے مرنے جہرے والے آنے ہیں اگو گتھار سجھے بیٹی ہیں یہ واسطے ہیتتا توساں حضرات جنہی تشریف گھنائے وہ اللہ کو جزا خیر لے ہوئے اور ایسا انہوں دے ذمہ دار نہیں جیرے نہیں آئے ایسا انہوں ہیں کو سناونے جیرے آئے بیٹھے گھر سمجھے بیٹھے ان جیرہ توسا لازہ باؤ سجاک تھی کہ باؤ جاک کے باؤ تاکہ پہر آلے کو پتا چلے جو مولی کل حالی بیٹھا ایک مولی سے کوئی کچھ آنے ہیں سہی ایک کوئی چونکی شونکی ہوئے کوئی ملنگا یا بیا ہوئے کوئی نٹوہ ہوئے مولی دے واسطہ نیندر آنے ہیں کیوں ویسے میرے تجربائی میں ہے تو سا منو دے بھمے نہ منو جمعہ علمار اکثر بڑھڑے ادھے نیندر مسید اچھکار ہوئے یار بولو تا سر جمعہ علمار اکثر بڑھڑے ادھے نیندر مسید مولی صاحب تقریب کو شروع ہوئے لادا نیندر ہے ہاں بے ڈالا تو نیندر پوری کار کی نسانگلے تیری نیندری خلال تنائے دے ہاں مولی صاحب کیا وجہ ہے کوئی چونکی ہوئے کوئی ملنگا یا پیا ہوئے کوئی کجریتہ ڈانس ہوئے کوئی میلہ ٹھیلہ ہوئے اتھا نیندر نہیں آ دی مولی دے واسطہ نیندر آ دی ہے کیوں مولی صاحب بڑھڑا پیارا جواب لیتے وہاں کے پتر کنڈے تے نیندر نہیں آ دی پھلناندی سیج تے نیندر دے اوہو بھی کنڈے دی جا یہ قرآن والی محفلیں پھلناندی سیج اتھا سکون نہ مل سی تے مل سی کی تھانکی تھانکی یار بولو تو صحیح یہ قرآن والی محفلی جس سکون نہ ملے مسجدی سکون نہ ملے مل سی کی تھانک سکون مل دائی اللہ دے خارج تین دی محفلی سکون مل دے انہوں نے ذرا توجہ فرماؤ میں بیٹھا عرض کریں گا کہ اللہ پاک نے فرمائے نیک عمی کرو کہ اپنے آپ کو گناہ کلوی بچاؤ تاں تا پرسو نیک کہیں بھو لکھ سکتی ونجھے نزلہ بخار حکیم صاحب کلوینی ہے ڈاکٹر کلوینی ہے حکیم صاحب نبز لے دے ڈاکٹر پوچھا چاہتی بیٹھا جہاں بھی لے وہ تشخیص کریں دے حکیم صاحب پچھے وہ دوا تجویز کریں دے نسخہ تجویز کریں دے پیٹھ دے ہی پاسو لکھ دے بھی ایک گولی فلانے ٹائم اے پھکے فلانے ٹائم اے شرمہ دے ڈاک فلانے ٹائم یہ ہوندے گا نہیں ہوندہ وہ مریض کو سمجھے دے والا پیٹھ دے پچھو لکھ دے وہ کاخر دے پچھو لکھ دے میاں پر ہی زکری واتی رکھی تھڑی شہ دے نیڑے نوانی کھٹی شہ دے نیڑے نوانی پروتی شہ دے نیڑے نوانی بادی شہ دے نیڑے نوانی حکیم جا رہے ہیں میاں پرہیز کرے سے وات رکھے سے تا دوائی دا فیدہ تیسی اگر تے وات نا کیا دوائی دے کھاویں دا فیدہ حکیم عبد الرحیم خان مرہوم میاں والی آلے وڈے حکیم ہن میں ڈو دفا میں اندھے گروتی آئے ہیں بچپان دی گارے وہ ہم قرآنی گارے جو آن دی لمبی قادر سنت دے مطابق داری مبارک رنڈ کا نال چاہیے بیٹھا ہوں دا علماء دا خادم علماء نا بڑی محبت کرے دہا تحریک خط میں نبوت دے اندر انہیں دا بھی حصہ ہوں دہا بڑی محنت کرے نا حکیم عبد الرحیم خان مرہوم اندھے کھلو کوئی مریض چو گنگی ہا او برا انہیں کو دوائی بھی دے دہا تے پرحیز دا چیز آمی دا سیندہا کہ فلان فلان شاید ایک قریب نہ مجھے جے اگر تو مہینے دے بعد میلے کھلو واللائی ہو تا میں تیری نبز ڈٹھی میں کوئی نبزی چو پتہ لگوے سی جو تائیں پرحیز نہیں کی تھی برا ڈٹھی ڈڈکا میرا تے کوئی ڈڈکے نال سی تھا اگر ایسا تو گھر رو فارے گئے یا میں یار بولو تا سیندہ ہر کندہ طریقہ آپ رہا شنانی آلیوی حکیم صاحب مولانا خدا بچ صاحب نا تسونے ہاں سے میں زیارت نہ کیتی ہے لیکن بہرحال نا مہم پرونے سونے ہاں سے کیونکہ تھوارے سارہ ظلہ تحصیل ہکہ ہے میں اثر خط بزدار دلا کے دا مردہ جو میں پیچھے ہجرت کر کے دردین بنا گیا یہ واستے میں اپنے یہ علاقے دے کرتو تھا نہیں پتا ہے پتا ہے یار بولو تا سیندہ مطلب یہ تونے حالات دا میں کوئی پتا ہے میں کوئی بولی دا یہ تونے رواج دا رسوان دا سارا کوئی مطلب پتا ہے تاں او حکیم عبد الرحیم خان میاں او تا عام حکیم آنا اللہ والی حکیم ذات ذرا اچاکونا سبحان اللہ والی حکیم ذات ہے اللہ فرمائے میرے بندوں نماز ہی پڑھو روزہ بھی رکھو حاج بھی کرو زکاة بھی دےو تبلیغ بھی کرو جہاد بھی کرو قرآن پاک دیتلاوت بھی کرو نوافل ادا کرو تحجد ادا کرو دروش شریفتہ تشمیہ کرو سارے نیکے کرو لیکن زناہ دینے لیں نہ منجھائے چوری دینے لیں نہ منجھائے ڈاکے دینے لیں نہ منجھائے رشوت نہ کھوائے سودی کاروبار نہ کراہے جھوٹ نہ گلائے ملاوٹ نہ کراہے کہا کوئی دوکھا نہ دیوائے کہا دینے زمین تینے جائز قبضے نہ کراہے دیرہ ویلے ایک پڑھے زکرے سو ایدو عبادتہ ہی کرے سو تا انشاءاللہ تو تو عبادتہ دا فیدہ تھیس کئی بندے آدھے ہیں یادے کوئے نام راج کو نماز ہی پانچ بات پڑھ دے کوری ٹکاں پہ مراد آدھے ہیں کی نہیں آدھے نماز ہی پڑھ دے چوری دی آدھا تھیس نماز ہی پڑھ دے کاروبار میں کو رشوت کھانگا بیٹھ کیا جا نماز ہی ہے میرا دوستہ ذرا توجہ فرما نیکیاں بھی کروں سارے گالی ہیں لیکن پرہیز ہی کہے سوں تو میرے آقا نے فرمایا تَقُنْ عَبَدَ النَّاسُ تُوْدَ نَيْكُنِيَسِ تو آرے میرے آقا ساری کائناد آقا امام الانبیاء بدر الدجا شمس و دنہا خیر الورا احمد مجتبہ دویں جہاناں دے سردار نبیان رسولان دے سردار اولین تے آخرین دے سردار نوریاں تے بشریاں دے سردار سید الانبیاء افضل الانبیاء امام الانبیاء مقصود کائنات آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترے بھی سالہ نبوی زندگی دے اندر جنہی صحابہ تے محنت فرمائیے اور یہ محنت فرمائیے جو میرے صحابہ نیک تھی میرے صحابہ متقی پرحیزگار بڑھا ایمست آمند اللہ نے صحابہ تے محنت فرمائی جنہی میرے صحابہ کو سبق پڑھایا صداقت دا سبق پڑھایا عدالت دا سبق پڑھایا صحابہ دا سبق پڑھایا فرمایا شجاعت دا سبق پڑھایا کرمہ سیاست دا سبق پڑھایا جذبہ شہادت دا سبق پڑھایا میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جنہیاراں کو جنہاں پر شگردہ کو ترے بھی سالہ نبوی زندگی دے اندر پڑھایا اور میں چاہنا جو میں انہیں تیرے طالبان دا انتہان ہندا نبی سیندی طالب کونہ صحابہ یار بولا دو سبق نبی سیندی جنہی طالب انہاں مسجد نبی دے چبوت رہ دے اندر اے اصحاب سفا تحمد دیں اتھائی پہ ہونے ہن سنتے ہونے ہن کوئی بارو کشے کوئی آن ڈے بھی ہا تباس کھان دے پی دے تبا اللہ اللہ خیر سلام لیکن نبی سینکلو تیر پڑھ دے اصحاب سفا کو اصحاب سفا تحمد دے مسجد نبی دے اندر روضہ پاک دے بلکل قریب دے اندر ایک تھنی پہ یہ اوہ جگہ مشہور ہے کہ اتھائی صحابہ کرام دا اتھائی اصحاب سفا تھی چک دے یہ جیسا مدرسے بڑھائی پہ ہونے ہیں مسجد نبی دی اصحاب سفا دی نقل توجہ ہے مارکہ اللہ اکبر اللہ اکبر حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تیرے یاران دا امتحان گھندا اللہ دا قرآن آدھے اولائیک اللہ ذی لم تحن اللہ قلوبهم لتقوان اللہ نے اپنے محبوب دی محبوب جمال اپنے محبوب دی مقدس جمال اپنے محبوب دی پاکیزہ جمال صحابہ دے دلان دے تقوی دا امتحان گی دا معاشر دی علوم دا امتحان نہا ریاضی دا امتحان نہا مطالع پاکستان دا امتحان نہا فرمایا کہ اردو دا امتحان نہا انگلیس دا امتحان نہا اللہ فرمائے اولائیک اللہ ذی لم تحن اللہ قلوبهم لتقوان اللہ نے صحابہ دے دل کو ٹٹول ٹٹول کے حلا حلا کے میرے اللہ نے صحابہ دے امتحان گی دا کیا دے سجاعت بیٹھے وہ دا سبحان اللہ ایک مولی صاحب اورنا دو کام کرنے جو دو بارہ کمار سمر دا ٹائم ہی ہوتے یار بولتا سی کہلونا دا ٹائم ہوتے سننا تے کہلونا ان میں کچھ تھا کچھ جگاونا بھی ہے کچھ سنامنا بھی ہے ان اے نووے جو بے والا ما جو آمن پیچے ہک بلدہ اردہ بیا اردہ کلہ مولی وال بچے ایک مولی صاحب آب بے سرہ بے گرہ پیچے اوہ آم بیٹھئے تنگ پیچے ہوت اردہ بیا اردہ بیا اردہ یار انہی نہ سرے نہ گررے نہ گوگال سمجھان دیئے اتبان فضولے ہولے مل اردے چھے کر دیتے مولی صاحب بھی گھڑے دے بعد آکھ کھولیئے لیدہ کیا ہے بندہ ہکو بچا گو مولی صاحب یا تو بڑا دین دارے باقی تا لوگ لگے گئے میری تقریر انہیں نہیں سنی تو بڑا دین دارے آج سارا آواز میں تیکل ہے کس نیسا وہاں کے مولی صاحب نے راض نہ تھی جیڑے کرسی تے بیٹھے کرسی میں جی یار بولو دا صاحب میں بھی محبت لا لام بیٹھا میں کرسی تے پاس بیٹھا تو امو کیسے ہیں تو میں کرسی جا کے گھر بنے گا انتو سم کرسی آلے دنیوے ہیں یار بولو دا صاحب انتو پتہ آج دے دوری جب تک سیرے جنا لگ گئے دنیوے تو بیستے تھے یار بولو دا صاحب سمجھے کہ نہیں ٹکے دی عزت کہیں نہیں لیکن چمبریں پائیں توجہ ہمارے کا توجہ ہے لیکن اللہ نے جڑی ساکو کرسی نہیں تیئے کہندہ پی ہوئی نہیں چھک سکتا یار بولو دا صحیح جڑی اللہ نے ساکو کرسی نہیں تیئے ممبر نبوی کہندہ جانے نہیں چھک سکتا اپا بے شاہ اچھی آواز نا اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے معبود محبود جماعت اپنے معبود مقدس جماعت دے دلانے تقویدہ امتحان گی دے اللہ سنیا او جماعت کامیاب تھے یہ یا ناکام تھے یہ اللہ نے فرمایا اولائی کا حمر مؤمنون حق کا اے پک مومن اللہ سے ان صحابہ سے بارے کیا فرمائے اے پک مومن اور بھی جاتے فرمایا اولائی کا مراشدون اہدیت والین کتھیں فرمایا اولائی کا ہم المحتدون اہدیت یافتائن کتھیں فرمایا اولائی کا ہم المفلحون اے پک مومن اے پک مومن اے پک مومن اور جیڑی جماعت دانا حزب اللہ ہوئے جناب پرہامن والا اصداد محمد الرسول اللہ ہوئے جیدہ امتحان کنن والا خود میرا اللہ ہوئے وہ طالب کلین کام نہیں تھی سکتے کامیابی کامیاب آنکھو بے شک اچھی آواز نہ لکھو سارے ملکے آنکھو میں ایک بھائی کیا پڑھے اے پنے اے پنے اے بالو آرام کرباؤ اے سارے پر اے پالا کوئی تن تھی کہ گھر چھوڑی وقت مطلسہ کو آگا توجہ مارکہ ماشاءاللہ توانسی سے عبادیان پتن نو مہینے کی میں تہلی جارہوچاہ ہونا سبحان اللہ کوئی گالی اور وجہ جو نامل چھوٹے بھرانتے کی تھی کٹھیں بلی انہیں یہاں مسجد کو آباد کرنا باتیں تھی کہ انہیں آباد نہیں کرنا میرا دوست حضرت صدی کے اکبر دہ دور خلافت دروشری پھر حضرت صدی کے اکبر دہ دور خلافت خلیفت المسلمین حضرت عبو بکر صدی کے حضرت عمر صنی اون دور دے اندر یہ رات کو صندہ نہیں گشت کرن دہا جو ابو بکر دہ مشیر ہی اونوے لے یار بولو دا حضرت عمر اونوے لے حضرت عبو بکر صدی دہ دہ مشیر ہاں اور یہ رات کو صندہ نہیں حضرت عمر پوری راکے دہ گشت کرن دہا متہ کوئی لکھا متہ کوئی بکھا متہ کوئی ضرورت مان رات دہ کئی بھیلا ایمیں گشت رہ دہ کرن دے رات دہ آخری حصہ ہے میں نے نہیں خائزنا رات دہ آخری حصہ ہے آخری حصہ تے شہر تے آخری کنارے تے ایک خیمہ نظر آئے حضرت عمر اتھائی پہنچ گئے اب آزریتی نے مانفی البیعت ہے کوئی گھار دے اندر مانفید دار ہے کوئی گھار دے اندر جواب نہیں ملیا لودف ایسان ماری حضرت عمر نے جواب نہیں ملیا جنہیں میلے تری ہی دفعہ آبار بھی تینے بڑھڑی اممہ نکل آئیے لنگوری دی ٹیک لگی ہوئیے کمر جھکی ہوئی اور میادرانہ نوجوانوں کہیں دی جھکی کمر کو دیکھ کے مزاک نہ کھتا کرو جو این وقت تو تھوڑے میرے تیوی آس ہیں یار بولو تس کئی چھوار ایسے نامراد ہونا ایک بڑھڑا پی آنا دا کہ کمر اندر جھکی ہوئی پیچھا کہیں دادا اے تیر کمان کتنے دا مل دے چھوارن دے شار کو ناللہ بچا ہوئی ہے آپ کو آمین یار بولو تس ہنی ہنگوڑڑے کو پی آکھر ہنے دادا اے تیر کمان کتنے دا مل دے دادا والا سیانہ ہاں ہنگوہ کے پتر جنہیں میری اماری چاسو مفت مل ویسی بولو تا جنہیں میری اماری چاسو مفت مل ویسی پیسے نہ پھرنے پوسن گھڑی امار گوری دی ٹیک لگ کے باروں آگئی ہے حضرت عمر پشتر امار کوئی جوان کوئی نہا تو اوکھی تہیے سوٹی دی ٹیک لگ کے باروں آئیے امار دے اکھائیں چوان سوما گئے آدھیے چوکی دار سہبہ ہن کو کیا پتا جو اماری ہوئے اے کس چوکی دار سہبہ میں بیوہ آرہا تھا میرا گھر والا فوت تھی گئے امامہ تلی نرینہ اولاد کوئی نی پوتر کوئی نی سائسائیاں میری نرینہ اولاد بھی کوئی نی امامہ ہی دا مطلب ہے تیلے گھار دا کام کون کریں داو سی تو تا بڑھنی بیوائیں گھار دی بہاری کون دے داو سی تے کپانی کون بھر دے داو سی امیر امر ہن میں نے حضرت ابو بکر صدیق دے یہ سمجھو مشیر کار حضرت امیر امامہ ایندہ میں آساں تیلے گھر دی بھوکر بہاری بھی دے ویساں تیلے گھر دا پانی بھی بھر ویساں یہ کون پیا دے حضرت امر پیا دے تے بڑھنی امامہ دیئے او بزرگا نوجوانا اللہ تے کو جزا خیر دے ویسا تیرا بڑا جذبہ قابل دا دے تیری قربانی قابل دا دے لیکن تاکن پہلے اکبیا جوانے آن دے چپ کے لال نسیدہ ہی نہیں تارو فی نہیں کرویں دا آن دے پہلے میرے گھر دی بہاری دے ولا بہاری دے کے پانی نہیں مشک چا کے پانی بھر کے میں کھو دے ویساں ابونا سبحان توجہ ہے مارکہ توجہ ہے پانی بھار دے سارا کھو نظام کار دے حضرت امامہ رہ دیں امامہ ایڈا سر پچھا ہاوی انہاں نا پتا بولو تو سہی انہاں نا پتا پچھا ہاوی وہاں کے میں پچھانتی بڑی کوشش کی تھی ہے راجہ کچھ نہ آکنے پھر توجہ ہے مارکہ توجہ ہے میں بڑی پچھانی کوشش کی تھی ہے میری خدمت کرنے والا جوانا بزرگا اپنا تعرف تکروا تو کونے میں کوئی اگال کی تھی ہے تیکو نان آلے یا کم نا میں کہہ جانے میں کوئی نا پچھنی کین لوڑے میرا کم تھی نا بھئی میں کیا نا پچھنے میں کوئی تنہا نہیں رسندہ اچھا امامہ اگر نا تنہی رسندہ اے دس آدھا کہنے والے ہیں میں تاہی جوان دی زیارت کرنا چاہنا جیڑا اللہ دی مخلوق دی چپ کے چپ کے نال خدمت کھڑا کرنے دے دس ایدہ بھی کہیں کو نہیں میں تاہ زیارت کابلے اندی میں زیارت کرنا چاہنا آدھا کہنے والے ہیں پھڑڑے امامہ کے آدھا آخر حصہ ہوں دے پہلے آدھے ملے گھر دے بہاری دیندے صفائی کریں دے والا بھیندے پانی پشک چاہ کے پانی بھر آدھے اچھا امامہ کال میں جوان بھی زیارت کریں سا کال آگئی حضرت عمر بھی آگئے تیمو ہوا آکے پچھ دے امامہ وہ جوان آئے جانی آیا جواب دی تنے ہونے بھی لیا بھیندے پانی بھی بھر گئے میلے گھر دے صفائی بھی کر گئے اچھا امامہ کال ذرا ہی دنوں پہلے آسان کال آگئی حضرت عمر گھنٹا کھن پہلے آگئے آکے کچھ دن امامہ سنوہ وہ جوان آئے جانی آیا امامہ دی آیا تب دے میلے گھر دی بہاری تڑے گئے پانی بھرن گیا و دے مثال دے دورتے پھواتے گئے پانی بھرن پھوات آدھے نبھار آدھے بولو پھوات وہ آتے گئے پانی بھرن واسدے گیا و دے حضرت عمرہ دے میں درہ اگتے تھیاں را دا آخری بیلہ آخری حصہ کچھ سوچ را دے کچھ آدھارا جی میں تھی حال دا دے اندر پھنے ترٹے خوب پہ ہونے خجین دے جھونڈ کھڑے ہونے پھنے ترٹے دیواراں حضرت عمرہ دے میں انا دیواراں دے نال لوگ کو بیٹاں میں کو پرے کھڑو بندے دا اولو معلوم تھے کوئی بندہ آندھا حضرت عمرہ دن میں کوئی پہچان نہیں سکیا را دے اندھیرے دے باوجود اپنے موں کو کجی و دے لکائی و دے میں کوئی پہچان نہ سکے ایکوہ دے نا نیکی کرتے کھوئی ساکتے اللہ دے رضا جو ہائی وہاں میں را داندھیرہ کیوں رہا موں لکائی و دے نہ راض نہ تھی بھئی سالہ کوئی بندہ عمرہ کاراوے یا حاج کاراوے میرا خالے اتھائیں تو چلو علاقے دلوں گانن والوی جتنہ مٹھا ہوئے بس اپنا گار ذکر ضرور کرے سی تاکہ پتہ چلے جو حضرت عمرہ جی ہے یار بولو دا سمجھا اپنا ذکر کرے سی تاکہ پتہ لگے پہلا دے بلدہ حاج جو کاراوے اللہ قبول فرمائے والا دات بہتی نہیں بھی اٹھو ہی چوکیاں ٹھوک تھی گئے توجہ ہے مہار کا والا منظوری کوئی کر رہے تھے بورڈ بھی اللہ کر رہے تھے مائے سڑک بڑھ رہے تھے نراض نہ تھی آپ آنی بیٹھے گال چل دی رہا توجہ ہے مہار کا یعنی نام غریہ لگالے اللہ دی رضا بہن پر رہے اللہ دی رضا للاحیت خلوص نیت کم دور بے میرے دوستوں جو دیدہ کھڑے کوئی تا نفلی لمجا تے بڑا آج میں پہ کھڑے بگا کے جو ہونے جو پرندہ جو آب آبی جو سیدھ دے ہوتے یہ میں کنی حل سی کھڑے حرام نہ رکوع سجدے یہ کوئی دیدہ کھڑا پیچھے یہ میں سجدے کرے تھے جو میں کپو ٹھوگے بڑھ یہ کیا اللہ دی رضا اللہ دی رضا تاہو بے ہا جو کلہ کھڑے تاہو بے ہاں جو دیدہ کھڑے کوئی تاہو بے بلتا ہے اللہ دی رضا جو کوئی دیدہ کھڑے تو لوگیں نہیں ریاقاری واسطے سجدے بھی لمبے سارا کوئی لمبے جو بلا کوئی دیدہ کھڑا پیچھے اینے آئے نہ آمان دا پتا نہ بڑھن دا پتا نہ رکاتا سئی نہ رکوع سئی نہ قیام سئی میاں پہ جڑھا کھڑو مقصود اللہ دی رضا ہو یا روچاک انہیں سلحان سارے ملکہ کوئی سلحان اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فرمینن مائیوں پھنے توٹے دیوانہ دینا بیٹھا ہمتے میں جی ٹھیک دیو میں اولوں نے در آئے کوئی بندہ آندھا پہ میں در آئے اٹھی پیاں میں در آئے کچھ مائیہ اٹھتا تھی وہ جو اٹھے آندھا پہ میں جو قریب تھی آم بھائیں اپنے پوچھے من آنٹا میں لوں نے خیزہ رہا تو کون ہمیاں اپنا تعرف کروا اون جواب نہیں لیتا وَلَاِيَا اللَّا کے مصنف تیرا نام کیا ہے اون جواب نہیں لیتا حضرت عمرہ دن میں پہچان کا نہیں سکھیا جو مو میو لیٹھی وہ دا پہ میں راب دا کچھ آدھیرہ ہی کھڑا ہا یعنی روشنی کون آئی تے میں نہیں پہچان سکیا لیکن میں وہ جوان تے آمڑ دا انداز لیتھے جو کمر جھکی ہوئی ہے زبان تے اللہ تے ذکر جاری ہے زبان تے اللہ تے اللہ تے اللہ تے اللہ الم تر ان الفرک تجری فی البحر الم تر ان الفرک تجری فی البحر بنعمة اللہ لیوریقم من آیاته ان لفی ذالک ان لفی ذالک لآیات لکل سبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَاجٌ كَالْذُلَلِ دَعَبُ اللَّهَ دَعَبُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْعَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا قُلُّ خَتَّارِ الْكَفُورُ حضرت مراد اجوان آنڈا پہ زبان تے اللہ تاقا کلام جاری ہے کمر جھکی ہوئی ہے بانی نیمت شک چاہتی آنڈے جواب نہیں لے دا آدھے میں جرے میں نے نیڑے گیا حضرت تمہارا دے میں نے نیڑے گیا آپ دے موہ تو میں کپڑا لہائے نا ایک ہاتھ مرکے سینے دے بے اتنار کپڑا لہائے بھی جواب نہیں لے دا میں سنیانا تا سی ہے قوم جرے اللہ دی مخلوق دی چپ کے چپ کے نار خدمت کھڑا کرے رہے میں کوئی نسین دا نہیں آدھے میں جرے میں لے آدھے چیرے تو کپڑا لہائے میں نے زمین پیران چو لکھ رہاں پہ گئی ہے اتا آم انسان نہا اتا محمد الرسول اللہ دا پہلا جانشین پہلا خلیفہ ابو بکر سے دی کہا حضرت عمر آدھے ابو بکر تیری آسمان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ابو بکر تیری شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ایک موقع دے حضرت عمر آدھے ابو بکر آ سودہ کھو حضرت عمر آدھے کیلی شہدہ سودہ فرمینے میں کن سارے زندگی دا نمازان کھنکنو روز دا سواب کھنکنو حج دا سواب کھنکنو عمر دا سواب کھنکنو زکاة دا سواب کھنکنو تبلیغ دا سواب کھنکنو تلافتان دا سواب کھنکنو لیکن جینا ترائے راتی غار دے اندر تسان نبی سینجے کٹھے گزارے ایک رات دا سواب میں پھلے جیڑے جال دے بیٹھے وقت سبحان اللہ جینا ترائے راتی نبی سینجے کٹھے تسان غزارِ حجرت والی رات میں کوئی ایک رات نہ سواب نہیں اچھا میں ساری زندگی نہ نیکیا پھوڑے نہ سودا کرنا میں تو اگہ حوالے کرنا حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا ذالک فضل اللہ یعطیگی میں یا شاہ واللہ حضر فضل العظیم یہ تا اللہ دا فضل جہ دے ہوتے تھی پوے انہی عظمت مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا عمر تو تا دے میرے نیکیا اگر سارے جہان دے لوگ کٹے تھی ونجن سارے میں کو نیکیاں دے نال سودا کرن تیامن اون ہک راتے کروڑ میں حصے دا سوابی کہیں منا لے وان اللہ اکبر اچھا ایو حضرت عبو بکر جنویلے آپ امیر مومنین بڑے خلیفت المسلمین بڑے عادت تا پہلے کلو ہی گشت کرن دی یار بولو تا حضرت امیر مومنین فاروق آزم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو رات تا گشت ودا کرن دے بارہ ہک دا ٹائمے ہک دروازے کلو گجرے رات دے بارہ ہک وجے اون گھار بیچو بارہ اندے روان دی آواز آئی جاگ دے بیٹھا ماشاءاللہ بولو تا سی جاگ دے بیٹھا توجہ ہوئے نا ماشاءاللہ اون گھاری چوپ آلان دے روان دی آواز آئی حضرت عمرہ دے آواز رے کے ہاں دے او گھر والو انہیں بالا کو چپ کر واؤ محلے دار دے نندرہ خراب تھی نا پہن ذرا انہیں کو چپ کر واؤ بڑی امم آدی ہاں چوکدار سے باؤ وہ کو کیا پتا جو امیر المومنین آیا وہ کو چاہونا سوہاناللہ وہ کو کیا پتا جو عمر آیا کھڑے وہ سمجھے شہد کو چوکدار بندے شہد ہی چوکداری گرہ دا تے اون عوال لیتی ہے اے پتا نہا جو اے او جوان آیا کھڑے جراب بابی لقم رب میندہ فرماربا بابی لقم رب میندہ امیر المومنین تے فاتح امیر عمر آیا کھڑے آدی ہاں چوکدار سے با میں بالا کو چپ کروے نیا توجہ ہے مارکہ توجہ ہے حضرت تمہارا دلمایے میں چکر چکر لاکے بلا جو دوبارہ آیا وقت بالا دے روانڈی آواز ہے دو جی دفعہ میں آکے میاں گھر والو بالا کو چپ کروو بال رونے محلے دار خرام پریشان ہیں انہیں دے نندر خراب تھی نہیں پیئے بڑھلی اممہ آ دیئے ہاں چوکدار سے با میں بالا کو چپ کروے نیا حضرت تمہارا دن میں تریجی دفعہ ادھے ادھے چکر لاکے بلا جو تریجی دفعہ آیا بال رونے میں انتہیں دروازے تھے کھڑ کے آواز لیتی ہے اوہ گھر والو بال کیوں رونے میں تو کھو تریجی دفعہ روکر ہستے آیا بال کیوں رونے بڑھلی اممہ نے چیخ نکل گئی ہے رو پون دیئے آدھیے چوکدار سے با میں بیوہ اوراتاں ترہی روارہ تھی گئے یہ میرے بچے یتیم ہیں ترہی روارہ تھی گئے انہیں کو کھاون پی ہون دی کشنی بشے میرے گھر کھاون پا کھاون دی کشنی بشے میں بیوہ اوراتاں میرے گھر والو فوت تھی گئے بچے یتیم ہیں مہینے کوس رہاون وستے پانی دی تیکنی چڑھے نیا اگوب دھول پڑا ہاتھ چڑھنیا پانی کھول دا رہندے ابل دا رہندے اے بال آدھر شاید سالے باستے کشے پک دی بھئیے ایمیں تری جی راتے بال رونے انتظار کرینے کرینے ساموینن میرے گھارج کھامن پر کھامن نکشے کوئی نہیں ایم آستے بال رونے حضرت عمر دیکھان چوہاں سوما گئے فرمینن عمر اپنے آپ کو حضن عمر تیرہ تا دعویٰ ایہا جو لو مات القلب جوان علا شد الفراد لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ حضرت عمر سیندہ دعویٰ کہ اگر میرے دور خلافت دے اندر اگر دیائے فراد دے کنارے بکھا 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 مر گیا تا الگمر کو کچھا بیسی تیرہ دعویٰ تو یہاں کہ میری حکومت دے اندر اگر کتھا بھی بکھا مر گیا تا قیامہ تعلیمار عمر کو کچھا بیسی بچے جتیمیں ترہی روارہ تھی گے اندر کھاوان دی کاشے کا نیتے کو پتہ ہی کوئی تا توجہ فراد اے ہی اسلامی حکومت دا تصور اے ہی اسلامی حکومت دا تصور جیرے بلے اسلامی حکومت جیرے ملک تے جیرے حصے تے قائم تھی وے دے اسلامی نظام انسان تا انسان حیوانا دے حقوق دا بھی تحفظ تا ہے کہا حیوانا دے حقوق بھی محفوظ تین ہون انسان زردے پہ ان پچھنا لکھ ہوئے یار بولو تا صحیح انسان پرشانے نراج نتی ہوئے جیرہ ان کاسٹ کارنال حی شرط ہے یار بولو تا صحیح ان غریبت میں کیا کریں اکیسا ہی غریبانہ پڑا فیداتا ہے میں بھی آدھا غریبانہ پڑا فیداتا ہے مروحی کا کٹ چھوڑی ہوئے بھئی آپ کو بلا انہوں پرابر کرنا چاہتے ہیں توجہ مارکہ وہ مریض کی آنا حکیم کو حکیم کہا کہ سہیں میری اے آنکھ خراب ہے اے آنکھ ہے ٹھیک تو سم یار بانی کرو یہ جنہی خراب آنکھ ہے نا یہ کو ٹھیک کر کے برابر کر دے وہ آنکھ میں ایت نہیں کر سکتا یہ خراب آنکھ ٹھیک کرام البتہ جنہی چنگی بھلی آنکھیں اوکو کر دے یار بولو تا صحیح جنہی چنگی بھلی آنکھیں اوکو کر دے جا ملا برابر تھی ویسے یہ سارے مارکہ ہوئے ہی بھی یہ اترے تھا کھنی بھلی آنکھ تحکمت ضرورتیں گھن رہی ہیں یار بولو تا صحیح بولو تا صحیح توجہ مارکہ توجہ حضرت علامہ دیروی سے مولانا عبدالقادر دیروی تو سام زیارتہ کیتے ہوں سے بڑے اللہ والے ہم صالحیح علاقے دیا دو حشتہ بڑے مشہورا علامہ عبدالصدار مولانا عبدالقادر دیروی خاجہ سلیمان توجہوں میں اچھے اچھے لوگا حضرت خاجہ سلیمان توجہ رحمت اللہ علیہ خاجہ نظام الدین توجہ انہیں در مقام توجہوں میں بہت اچھا ہاں وہ تا اللہ والے اولیاء لوگا میں گال پیا کرنا اور لے تب کے دین حضرت مولانا عبدالقادر دیروی سے فرمینے آنکھ حک بندہ گیا حکیم کو حکیم صاحب میں بیمارہ میں کوئی دوا جو وہاں گئے تو کیا تکلیف ہے وہاں کہ میں کوئی ہیگ دے دو نظر دیں یار بولو دا سوی آج تسا میرے متھے لگے توجہ مارکہ توجہ ہے وہ کیا کہ میں کوئی ہیگ دے دو نظر دیں ہیگ دے دو نظر دیں یہ حکیم صاحب ہے تسا ترائے کیوں آئے ہو وہ حکیم آئے آپ کو ترائے نظر دیا یار بولو دا سوی تقریرات دول علماء کرے سن میں تھا کوئی انہیں دی آمد تک جھرنائی ہے توجہ ہے مارکہ توجہ ہے ان جیرے حکیم کو آپ کو ہیگ دے ترائے نظر دیں وہ ہیگ دے دو والے دا مٹی علاج کرے سن جیرہ آپ دماشے اچکائے یہ اوہ کے میں ارا کے دا امن قائم کرے سن جیرہ خود تقریب کا داشت گار دے وہ امن قائم نہیں کر سکتا امن قائم تیسی قرآن والے نظام نہ امن قائم تیسی نظام اخلافت ہے یہ نظام قدہ آسی کیمی آسی قوم کی ناثی کوشش ہے محنت ہے باقی میرے اللہ جانا دے قوم دینا توجہ مارکہ جدوجو ضرور ہے محنت ضرور ہے علماء محنت کرنے پہ ایسا مکلف محنت دے ہیں نتیجے دے ایسا مکلف دے ایسا محنت کرنی ہیں باقی پھل پھل لاؤنا میرے اللہ جانا دے ہیں لیکن یہ سارے اپنے گناہ ہی تو بہت زیادہ ہیں سمجھے کہ نہیں جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے بندہ پیرے نام آمار تو دیکھ پیرے اپنے کرتوں تو دیکھ تیرے اپنے حالات کیا ہیں تو تو آدھیں جو میرے ہوتے اللہ دے رحمت آمن تو ایک کام تو ہوئے کی تیر جو اللہ دا عزام مگدہ رہ گئے تو رحمت آمن امید کی نہ کریں اللہ حال میں عرض پیار کریں نام ذرا توجہ فرماؤ دروازے تے حضرت امیر عمر کھڑے گارل یاد ہے نا جیڑے میں لے پتا چلے جو بار یتیم کھامن پیوان دی کشے کائنی حبیر عمر فرمائے اوہ امہ اتنا تعداسنے میں آ کہیں کو بندے کو بھیجنے میں آ تھوڑی جو اے پوزیشان آئی سا کو کوئی پتا تا کہیں نا تو تھوڑے نال کیا پہی گزر دیئے کوئی اطلاع پہنچا ہوا تھوڑے عصا انتظام کروں ہا کوئی وظیفہ مقرر کروں ہا پھڑی امہ دا جواب سنو رو کے آ دیئے چوکی دار سہبہ میں حیاء والی عورتاں پردے والی عورتاں جار بولو دا صحیح میں حیاء والی عورتاں پردے والی عورتاں میں آدارتاں دے دھکے کی میں کھاواں دردر دے دھکے کی میں کھاواں امیر المومنین دا حق بن دا ہا جو سروے کرے ہا علاقے دا ولا پتا کرے ہا ٹیم مقرر کرے ہا پتا کرو کون غریب پتا کرو کون مسکین پتا کرو کون مزدحک ولا خود سنو وظیفہ مقرر کرے ہا میں دردر دے دھکے کی میں کھاواں حضرت امہ دروازہ چھوڑی تے اپنے غلام دے دروازہ دے کھاواں را دا بارہ ہک دا ٹھیک اپنے غلام جنہ ناہی حضرت اسلام دروازہ من کرقائے نے امیر المومنین عمر سنیاں خیرے اے جے بھی لے کیوں آئے ہو امیر عمر فرمایا جلدی کر جلدی کر بیت المال دی چاہ بھی کھننا خزانے دی چاہ بھی کھننا خزانے دی چاہ بھی کھننا امیر عمر جے بھی لے او خزانے دی چاہ بھی حضرت اسلام گھننا ہے امیر مومنی اگو اے غلام پچھو کبدا ویدے پریشان حالے دیکھا امیر مومنی انکو اے جیویلے چابیدی کی ضرورت پہ گئیے جیویلے پیتن ماندہ دروازہ کھولینن دروازہ کھولاندے بعد بھیک بوری تیار کرینن کچھ کھاماندہ سمان کچھ پاماندہ سمان کچھ پیمندہ سمان بھاری بوری تیار ہو گئیے امیر مومنی حضرت امار فرمینن میرا غلامہ اے بوری میری کانٹ ترکھو آمیں آپ چیزا غلام دیکھایں چھوان سمان روکی آدھے سنیا میں جو تھوڑا نوکر موجودا میں جو تھوڑا خادم دیکھاں یہ سمانتے بوری میں آپ چیزا حضرت امیر مومن دیکھایں چھوان سمان فرمینن قرآن نہیں پڑا اللہ دا قرآن آدھے لاتا دنو بازرہ تنو بزرہ اخرا کیا مطلمار کوئی قیدہ بوجھ نہ اٹھے سی ہر کی اپنا بوجھ آپ اٹھے سی مہربانی کارے سمان دی بوری میری کانٹ ترکھو آدھے لاتا دیکھایں غلام سوچیندہ بیندے دیکھایں اے امیر مومن دیکھایں دے دروازے تے سمان دی بوری پوچیندے ووٹر دے دروازے تے سپورٹر دے دروازے تے فرمائے نہیں نہیں حضرت امیر مومنی نیجاتیما دے دروازے تے لیا کھڑے ماشاءاللہ حضرت تشریف بیندے جزاکم رہا میں فہجان نہیں سکتا تشریف بیندے ماشاءاللہ توجہ ہے مارکہ توجہ ہے وقال والا سوالا دیکھ سو لیکھا یہ میں ہوں نہیں سکتا میں بہت سا گزارہ کرے سو جدا پہلے سوچوا توجہ مارکہ جزاکم رہا اللہ تک سلامت رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جاتیما دے دروازے تے پہنچن اللہ واسطے میروں ڈے کو ذرا توجہ فرماؤ امیر مومنی جنے والے دروازے تے پہنچن تستگلی تینے فرمائنے پردہ کرو کیا فرمائنے بولو تا صحیح کیا فرمائنے پردہ کرو پردہ مسئلہ سمجھو جمع نماز فرضے روضہ فرضے حج فرضے زکاة فرضے تبلیغ فرضے جہاد فرضے پردہ بھی یار بولو تا صحیح پردہ بھی اور یہ دا حوالہ قرآن نیچے سناما چاہاں یار بولو تا صحیح آمنہ دلال تشریف فرمائیں آپ دے سامنے آپ دے دیوانے آپ دے مستانے صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے حضرت عمر بیٹھا میں کھڑا تھی گئے آدھے آقاں میری غیرتہ تقاضہ ہے آئندہ تھولے گھر والے کو پردہ ہوئے امہات المومنین کو پردہ ہوئے نبی سمجھ فرمائے عمر تری تجریفت میں کو پسند ہے تیرا مشرہ میں کو پسندے پردہ ہوئے لیکن یہ حضرت عمر نے امہ لے گال کی تھی جو اجا تری پردے دا آرڈر نہیں آئے بولو تاں امہ لے تی پردے دا آرڈر نہیں آیا حضرت عمر آدھے آقاں میری غیرتہ دیئے جو ایندہ تھولے گھر والے کو پردہ ہوئے جو نراض نہ تھی وہ اجا اے سالے جن یہ پٹی میں نہیں پیانا اتنا غیرتہ شرم و حیاء کو پردہ دا نظام ہے اپر پجاب تباہ لیات تھی غیر ممالک تے ہیں پردے دا نظام ہے میں پاکستان دی گال پہ کرنا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جتاں شرم و حیاء غیرت پردے دا نظام ہے ورنہ اپر پجاب ہیں جو اتنا پردے دا نظام ہے ازادی آلی گال ہوں اور تاں ہی ہوں روڑ تے نکل ہیں دوترہ سال پہلے لہور بھنڈی اسلام آباد چوکتے کھڑ کے اعلان کی تے ہیں سالہ جسم سالی مردی سالہ جسم سالی مردی انہیں مولویں کیاں نکاہ دا بلا کا لائے ہوئے سالی مردی جی میں چاہوں سالی مردی سالہ اپنا وجود ہے اولیوی علمان آواز اٹھائیے کہاں کہ نہیں نہیں سالہ جسم سالی مردی نہیں سالہ جسم خدا دی مردی سالہ جسم خدا دی مردی سالہ جسم محمد مصطفیٰ دی مردی اسا تابع ہیں اللہ دے اسا تابع ہیں رسول ایک بندہ زال کو کٹی نہ پیا بزارش پتان یار بولو تو سری زال کو کٹی نہ پیا بزارش دیکھ کہیں چھتا تھی گئے کیوں زال کو کٹی بنے پر ہے وہاں کے مولی سے برام نہ لگا میری اپنی زال ہے دیکھو کیا یار بولو تو سری میری اپنی زال ہے دیکھو کیا وہاں کے مرنس تیری جو زال ہے گھر کو کٹی ہاں وہاں کے گھر لب پھیتا ہاں نراض میں تمہیں آج دیکھ معاشرے لی گھر پھیتا گھر لب پھیتا ہاں یاروچہ اپنا سبحان اللہ چاہ دے بڑے معاشرہ اللہ چاہ دے میٹھے ہو حضرت مرادی آقا تولے گھر والے کو پردہ ہوئے نبی صلیح فرمائے عمر میں مچانا پردہ ہوئے حضرت مرادی آقا اتقال بڑھ نہیں گئی جو میری تجویزیں تولی تائیدے قانون بڑھ گیا نافذ کردے ہو اعلان کردے ہو نبی صلیح فرمائے عمر قانون فرشتے نہیں بڑھ دے قانون عرشتے بڑھ دے یار بولتا صحیح قانون فرشتے نہیں بڑھ دے یہ قرآن قانون دے کتاب یہ قرآن قانون دے کتاب جیڑی آج مسجدہ جانے جو موجود ہے مدرسج موجود ہے لیکن اجتہیں این قانون کو عدالت جو نہیں آدھا گیا یہ کو کچھے رہے اجتے نہیں آدھا گیا ہون دی وجہ ہے کہ سارا معاشرہ زلین تک گوہارے جب تک اصلاحی قرآن والے قانون کو عدالت جنانیسوں کچھے رہے جنانیسوں اتنا تائی سالہ مقدر نہیں بدنا حالات ایویں ہنگ ایگلوی بڑھ دا خطرہ ہے یہ مسجدہ درہ توجہ فرمائے یہ قرآن قانون دے کتاب نبی صلیح فرمائے عمر جب تک اللہ والنو آرڈر نہیں آدھا اتنے تائم میں ایک کو نافذ نہیں کر سکتا یعنی تجویز اچھی ہے پردہ ہوئے میں بھی چاہنا پردہ ہوئے بس گالتا فرش دی ہے عرش تک چلی گی مشورہ زمین تے بھی آتے ہیں دہا میرے عرش والے بھی سنیا بھی ہے تے جواب بھی لیتے اللہ نے فرمایا جبیل فرمایا جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب تک میرا سلام بھی پہنچاؤ تے میرا پیغام بھی پہنچاؤ قرآن آیا اللہ نے حضرت عمر دے مشورہ کو قرآن بنایا اللہ نے فرمایا یا ایوہا نبیل گلی از وحاجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنی یدنینا مل جلابی بہننا اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنی آنکھر والیاں کو فرما لے ہو میرے لکھائے یہاں ایک بیا نقطہ ہے یہاں یقیدہ دا مسئلہ سمجھاؤنے اللہ فرمایا میرے محبوب اپنی آنکھر والیاں کو فرما لے ہو اپنی آنکھیاں دھی نہیں دھیا یار بولو تو صحیح معلوم تھی دے جیڑا آدمی آدھا کھڑے نبی دی تھی ہکے ایک کور کھڑا مرے دے اللہ فرمایا نہیں نہیں وہ بناتے کا مولانا تشریف فرمائیں علماء کرام تشریف فرمائیں سیگا جمع دہے اگر مفردہ ہوئے ہا وہ بنتے کا ہوئے ہا وطہ ساگوہ نبی دی تھی ہکے جمع دا سیگا معلوم تھی دے قرآن نے ملانگ دے موتے آپ کو بے شاہ انچی آواز لاب ذرا انچی آواز لاب نبی دی تھی ہاں لیکن یہ ہوش کل ہوندے بے ہوش ذرا چوکھی پی باوے تے اے ہوں والے بیٹھا زمین تے ہوندے گالی آسمان دہ کریں دے جیڑے چوکھا پی باوے نبی دی تھی نا وہ اگر ملانگ بیٹھا ہا تے پیتی بیٹھا تے بیٹھا ہا کبرستان ہے چا تے پولیس آرے اے جے بندے بلے اندن ملانگ نشائی تے فیتہ بجوڑی ہے یار بولا دا سائی میں آکے پیو دی کبر تے فیتہ بیٹھا پڑ دا انہیں غورنال لٹے ہیں اتبال دی کبر وے نامرادا تُوہا دے میرے پیو دی کبریں اتبال دی کبر تے بیٹھے ہیں دوچر بلا ہونے گھتے ہیں انہیں کسے نراض نہ تھی وے میرے پیوہ کے بچپا نہیں جمعیا تے مرے توں کی دعا ہے اسے بلہیں دے نہیں وے دوسرا جنہیں جنہیں گھلے پندے جو ہوش پہ ہوش نہ رہوے تے نشدہ اثر تھی مجھے پیچھے کئی گالی کہ میں کئی بردوائیں کر دے میں ہاں درہ توجہ فرما نبیدہ بیٹھا چاہاں آپ کو بے شک اچھی آواز رہ درہ اچھی آواز رہ اللہ نے فرمایا میرے معبوب اعلان کرو کل ازواجی کا و بناتی کا میرے معبوب اپنے آنکھر والیاں کو فرما لیو اپنے آنکھر والیاں کو فرما لیو و نسائل مؤمنین اللہ نے فرمایا میرے معبوب کیامہ تک ہر مومن مسلمانہ دیا ماما بہنا بیٹھیاں کو فرما لیو اللہ سیاں کیا ہو قومیں اللہ فرمایے یدنین علیہنہ من چلابی بہنہ ایسی لمبی چادر پا کے آمن جو نیکھن والے کو پتہ نہ چلے جو کون وینی پھئیے مسئلہ سمجھو جی میں نماز فرضے روضہ فرضے حج فرضے زکاة فرضے تبلیغ فرضے جہاد فرضے پردہ بھی فرضے مائے قدیش پاکش پڑھے نبی صلی اللہ صحابیان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ نبینا صحابیان وہ ایک دفعہ گھر آنوان لگے نبی سے آپ نے گھر والے کو فرمایا پردہ کرو کیا فرمایا بولو کیا فرمایا پردہ کرو پردہ گھر والے آکے ہیسی ہوتا نبینا ہے نبی سے فرمایا اوہ نبینا ہے تحسنہ بینا تلیہ پردہ روحائیں پاس ہو بولو پردہ روحائیں پاس ہو مرد واسطے بھی ضروری ہے کہ غیر مارم عورت سامنے آوے اپنے نگاہ کو چھکا کر کے نہیں عورت واسطے بھی ضروری ہے اگر غیر مارم مرد سامنے آوے اگر عورت بھی اپنے نگاہ کو چھکا کر کے نہیں وہ کوئی روحائیں کو ہے اگر کوئی بے شک حضرت عمر میں اپنی گال مقامہ میں لٹائم مک گئے تروازے تے کھڑ کے آواز لکتے نے فرمائنے پردہ کرو جنہ بھی لے پردہ تھی گئے امیر المومنین وہ سمان تھی بوری چاکے اندروں گھن گئے بالا کو کپڑے پوائنے انہ دے کھوامان پیوان دا سمان کھڑ کے انہ واسطے وہ حلوہا یا انہ دور دا جیڑی غزا ہی حضرت عمر نے آپ دیکھنی پانی دی چاڑیے انہ واسطے کھانو پیوان دا نظام بنائے اسلام آزے میں دیدہ بیٹھا ہوں جنہ میں نے بھاگ اچھن پو دیا ہے دھوکا حمیر المومنین آپ دینے جنہ دھوما اٹھ دا میں دیدہ رہ گیا جو آپ دی لاری مباردے بچو دھوما میں نکل دا اکھنے چو پانی فرمائن نگ دی چو پانی اکھنے چو پانی اخری او کیوں پہ کرنے اتاک اللہ اتاک اللہ اللہ دا دا رہا اللہ دا دا رہا خدمت مخلوق دا جذبہ ہا امیر مومنین جرولے کھانا تیار کر گی دے اپنے ہاتھ نار یتیمہ کو کھانا کھوائے کھانا کھوائے والا دے مو دو بھی لہ دن غلامہ دے سینیان کھانا کھوائن تا سمی جان دا پائے انہ دے مو دو کیوں لے دے ہو فرمائنے جرولے آیا ہمی بال رونے آن میں کے جرولے واپس رنیا بال جتیم ہس دے مسکران دے نظر آمن والا مالک دے جرولے کھانا کھوائے دے بیٹھن بوٹھڑے جرولے ہوندن بوٹھڑا انہیں کو لو سفر گھڑتے دے بال جم ہوندن با کون کوئی گال مار دیتی اگو بھاو نتیجہ جرہ لکھ لیتی یار بولو دا سہی بوٹھڑی بیٹھے برکہ پاتی ہوئی بول پہیے لوگ بڑے بے انصاف تھی گئے امیر و مومنین تھا تیکو بڑے انہیں بڑھے نے چاہ عمر کو عمر آپ سندا بیٹھے یار بولو دا سہی امیر و مومنین تھا تیکو بڑے انہیں چوکی دار سہبات کو انہیں دے گا دا ہمیں جو سیرا رات جاگدہ بھی ہیں گست بھی کرنے امیر و مومنین امار تاں گنگلے ستا پیہ ہو سی اپنے کمرے چاران پیہ کرنے دا ہو سی امیر و مومنین اوک چاہ بڑے انہیں امیر عمر دیکھا ہے چوانسوں آگئے فرمینے اممہ نراز نہ تھی جیڑے امیر عمر نے تونگار کریں امیر عمر وہ مائیں اچھا موت شکوہ تکر بیٹھئے پیچھے کم بڑھ پہ گی جو فاروق آزم بڑا جلالی طبیعہ دا مالکہ جذبادی طبیعہ دا مالکہ کیونکہ سہی میں کوئی درے نار سدھا نہ کرے حضرت امیر عمر سمجھ گئے فرمینے اممہ پریشان نہ تھی میں ہوں نبید غلامہ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین میں ہوں نبید غلامہ جائیں احسان آٹھ ہجری تو مکہ مکرمہ فتح ہونے اعلان کے تحاں لا تصریب آلیکم اليوم کوئی بدلہ نہیں کوئی انتقام نہیں یہ واسطے میں نے دوستہ ذرا ترجہ فرماؤ میں یہ واسطے پہ آدم جو نیک کو بندہ ہے جیڑا نیک ابھی کر رہے ہیں کہ آپ نے آپ کو برائیں کلو بھی بچا رہے ہیں اگر نیک ہے تو کریں دیں برائیں کلو اپنے آپ کو نہیں بچیں دیں او کوئی نیک ہے نمازہ تا پڑ دیں جوٹ ہی بلیں دیں نمازہ تا پڑ دیں رشوت ہی خواہ دیں نمازہ تا پڑ دیں سودی کاروبار ہی کریں دیں نمازہ تا پڑ دیں بید زمینہ تے نجائز قبضہ بھی کی ترہے ہیں دیں نمازہ تا پڑ دیں لیکن منافقت کریں دیں دو کھا گے دیں فراند کریں دیں وادہ خلافہ کریں دیں نیک وہ ہے جہاں ایک نیک ہم ہی کریں دعوی اپنے آپ کو گناہ پروی بچے دعوی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين